پر حال آکے پڑھیں گے مدیو پردیش کے کسانوں کے لیے ایک بار پھر اچھی خبر سامنے آئی ہے ربی سیزن دوہزار چوبیس پچیس میں گیہوں خرید کے لیے مہن سرکار نے تیسری بار ریجسٹریشن کی تاریخ آگے بڑھائی ہے خادیا ناغرک آپورتے بیفاق نے سمیسیمہ بڑھانے کے عادے شچاری کر دیئے ہیں اس سے پہلے گیہوں خرید کے ریجسٹریشن کی تاریخ دس مارچ تک بڑھائی گئی تھی لیکن سرکار کسانوں کے حیطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسے بڑھا کر سولہ مارچ اب کر چکی ہے زی میڈیا سمداتا پرموش شرمہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پرموش شرمہ 10 مارچ سے بڑھا کر ایک بار پھر سولہ مارچ کر دی گئی ہے کسانوں کے لیے بڑی راہت بڑی خوش کبری بلکل آج کا جو سورج نکلا ہے وہ کسانوں کے لیے اچھی خبر لے کر آیا ہے کیونکہ انداتا بہت سارے مدی پیدیس کے پریشان ہو رہے تھے اور وہ سمرتن مول پر اپنے گہوں کی تلائی نہیں کرا پا رہے تھے وہ بنچت ہو گئی تھی کیونکہ سرکار نے جو تاریخ بڑھائی تھی دوسری بار دستاری کی تھی سمرتن مول پر پنجین کی اس پر مدی پیدیس کے ہزاروں کے سان بنچت ہو گئے تھے پنجین نہیں کرا پائے تھے اب وہ سولہ مارچ تک پنجین کرا سکتے ہیں یہ مدی پیدیس کی ڈاکٹر موہنی آدف کی سرکار نے فستہ لیا ہے دراصل مدی پیدیس میں بڑی تعداد میں کسانوں سے سمرتن مول پر گہوں کی خریدی سرکار کرتی ہے اور کسانوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کسانوں کو ہونے پونے دام میں مارکیٹ میں گہوں نہیں بیچنا پڑتا ایک دیکھیں ایم ایس پی پر سرکار گہوں کی خریدی کرتی ہے لیکن کچھ دستاویجیوں کی خامی اور پورٹل پرابرم کے چلتے کسان اب تک پنجین نہیں کرا پائے تھی یہ لگاتار خبریں نکل کر سامنے آ رہی تھی اور جس کے بعد سرکار نے یہ فستہ لیا ہے کہ جو سمرتن مول پر گہوں کی خریدی میں پنجین کی جو تاریک ہے وہ وڑا کر دست کی بجاہ سولہ کر دی گئی ہے اور یہ خات دیمم ناغرے کا پورٹی بباغ نے واقعیدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے مدی پیدیس کے کسانوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور جو کسان اب اس بکتدے کے زی میڈیا دیکھ رہے ان کے کام کی خبر ہے کیونکہ وہ گہوں کا جو سمرتن مول پر تلائی یدی کا پنجین انہوں نے نہیں کرایا تو وہ فٹا فٹ ایم پی آن لائن کے مادیم سے پنجین کرا لیں کیونکہ اب اس کی آخری تاریک سولہ مارچ ہے جی ٹھیک ہے پرمود بہت بہت دھنیواد آپ کا تمام جانکاری آم تک پہنچ آنے کے لئے تو دیکھیں کسانوں کے لئے ایک رات بھری خبر ہے اچھی خبر ہے گہوں خرید کے ریجسٹریشن کی تاریک دس مارچ سے بڑھا کر اب سولہ مارچ تک کر دی ہے یعنی کہ سولہ مارچ تک کسان پنجین کرا سکتے ہیں تو بلکل اگر آپ نے ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کرایا ہے تو سولہ مارچ تک کا وقت ہے سولہ مارچ کا ویٹ مت کریے ابھی سے کرا لیجے اگر آپ اپنا کیہوں بیچنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں رکھنے ایک چھوٹے سفریک لئے آپ دیکھتے ہیں زی مدی پردیش شرطیز